سلام علیکم مولانا مرغو عالم صاحب جو مدیر مدرس ناصریہ سے تشریف لائے ہیں اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ مدرس جائمہ مہدی میں مسلسل آتے رہتے ہیں اور یہاں کی تمام چیزوں کو دیکھا تو اور مولانا مرہوم سے بھی آپ سے ملاقات رہی ہوگی تو آپ کیا اس مدرسے کے بارے میں جائمہ مہدی ہے کیا تصورات رکھتے ہیں علیکم السلام پہلے تو میں آپ حضرات کو مبارک بات دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ ان کے پیغامات کو نشر کر رہے ہیں اور ان کی جو مانوی زندگی تھی اس کے بارے میں لوگوں سے اظہار خیال کرتے ہیں یقینن مولانا موصوف کو جہاں تک میں پہشانتا ہوں اور جتنا میں نے درک کیا ہے یقینن وہ ایک حق گو بے باک اور فلبدی خطیب تھے اور مدوریت کی بے پناہ صلاحیت تھی یہ صلاحیت اس بات کی دلیل ہے کہ آج یہ مدرسہ جی جامعہ مہدیہ کے نام سے ہے اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ اپنے فرائض انجام دے رہا ہے بے پناہ ان کی لیاقت کی دلیل میں یہ دوں گا کہ آج تک میں نے نہیں سنا اس مدرسے کے بارے میں کہ کسی طریقہ کا اس میں کوئی اختلاف رہا ہو وہ مدرسین با صلاحیت افراد کے اوپر بھرپور اعتماد کرتے تھے اسی کا نتیجہ ہے کہ یہ آج مدرسہ چند سالوں میں جبکہ قدیم مدرسیں ہماری ہندوستان میں بہت ہیں لیکن وہ ترقی نہیں کر سکے اس نے ترقی کی ہر اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے بھی میں کہتا ہوں تعمیر کے اعتبار سے کہتا ہوں مدیریت کے اعتبار سے تعمیر کے اعتبار سے مثلا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے ہندوستان کے دیگر مدارس کا دیکھا ہوگا کیا تعمیرات ہیں اور یہاں پہ کیا تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی پرانے مدرسوں کو دیکھئے تو لگتا ہے کہ آج سے سو سال پر پرانے مدرسیں ہیں اس میں آج کی کوئی خوبو نظر نہیں آتی ہے لیکن اس مدرسے میں دیکھو صفائی کے لحاظ سے مدرسوں کو جس طریقے سے کمرے ہونا چاہیے ایک بچے کی تعمیر کے اوپر یہ بہت اثر ڈالتے ہیں صفائی کا لحاظ کرنا اور دیگر چیزیں ان کے لیے بہترین مطالعہ کی جگہ تلاش کرنا ایسا حال ہونا اس طریقے کا ماخول کیریٹ کرنا جس میں بچہ سکون سے مطالعہ کر سکے ماشاءاللہ اس مدرسے میں خدا کی شکر سے اور مولانا مرحوم کی محنت و مشکت سے بچے یہاں پہ رہتے ہیں آپ امارت دیکھ رہے ہیں جو دیگر مدارس میں نہیں ہیں میں اپنے کیمریمنٹ سے کہوں گا کہ وہ امارت دیکھا ہے ہمارے مدرسے کے کس طریقے سے بچے یہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ان کی محنت و مشکت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شہر آزمگڑ میں ایک ایسا ادارہ بنا جو پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے جس کا نام جامع امام میدی ہے دوسری بات اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو بتائیں میں ان کی اس صلاحیت سے بہت زیادہ متاثر ہوں کہ انہوں نے کم امر میں بہت بڑا کام کیا ہے ہے نا اور اس طریقے سے کیا کہ آج جو ایران ایران کے مدیریان یہاں پہ آتے ہیں یا علماء وہاں آتے ہیں اتنا متاثر نہیں کر سکے جتنا اس ذاکر اس خطیب جنہیں مولانا سید تحضیب الحسن کہتے ہیں اس نے متاثر کیا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے ان کی تعریف سنیے خبل خصوص ایرانیوں سے جیسا کہ میں چہلوم کے موقع پہ جس کا گواہ میں بھی ہوں کہ مولانا ریبر نمائند امام امام خامنائی رحمت اللہ علیہ نمائند خاص آئے تو انہوں نے کہا کہ جیسے تعمیر اور جیسی صفائی یہاں پہ دیکھیں ہم نے ہندوستان کے کسی مدارس میں نہیں دیکھیں لہذا انہوں نے بھی تعریف کی اور جو کیا ہے وہ سب کے سامنے ایسا نہیں کہ کوئی کیا بولتے ہیں خیال میں بات کر رہا ہے یا عقیدت میں بات کر رہا ہے جس کو اس بات کا ہوگا وہ مشاہدہ کر کے آ کے دیکھ سکتا ہے یہاں پہ اور یقیناً اس حال کو دیکھئی آپ جس طریقے سے یہ حال جو ہے بنایا گیا ہے کہ جس میں علماء کی تصویریں ہیں اور اتنا کیا بولتے ہیں پور سکون کی جگہ ہے کہ جہاں پہ انسان جو ہے گھنٹے دو گھنٹے مطالعہ کر سکتا ہے بچوں کا رہنسین بیز بتاتا ہے کہ یہاں کے مدرسین بھی یقیناً اس کے حامل ہیں قابل تعریف ہیں اور اس میں بھی مرہومی کو کیا بولتے ہیں دینا چاہیے تعریف کی ہاں کہ انہوں نے کیا بولتے ہیں اس طریقے سے مدرسین کا انتخاب کیا بہت بہت شکریہ آپ